اہم خبر دے آپ کو عمران خان نے فوجی افسر پر من گھڑت بے بنیاد الزامات لگائے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات قابل مضامت افسوسناک اور ناقابل قبول ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق الزامات کا سلسلہ گزشتہ ایک سال سے مستقل جاری ہے اس متعلق بات کر لیتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف فیصل حکیم نے ہمیں جوائن کیا ہے فیصل مزید ڈیٹیلز چیئر کیجئے گا جی چیئرن پی ٹی آئی کی طرف سے جو مسلسل الزامات لگائے جارہے ہیں پاک پوچھ کے سینئر افسران پر اس سے آئی ایس پی آر نے سخت رد عمل جاری تھی ہے آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے کہ چیئرن پی ٹی آئی بغیر ثبوت آزر پرورت سینئر افسران پر الزام لگا رہے ہیں الزامات من گھڑت بنیادی پر مبنی افسوسناک قابل مضامت اور ناقابل قبول ہیں ٹھیک ہے فیصل آپ ساتھ ہی رہے گا ترین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ترین صاحب عمران خان نے فوجی افسر پر ایک بار پھر سے من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگا دیئے ہیں کیا کومنٹ کریں گے آپ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست سیاست کی میدان کا ایک ایسا کھلاری ہے کہ جس کے دامن میں ناقامی ہیں ایک ناقام آدمی ہے اس کی سیاست ناقام ہے اور وہ اب ناقامی کے علاوہ اس کے دامن میں کچھ نہیں ہے اپنی ناقامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اب وہ مختلف اداروں کے لوگوں کا نام لے رہا ہے مختلف اداروں کے سربراہ جو ہیں ان سے بات کر کے ان پر تنقید کر کے وہ اپنی سیاست زندہ کرنا چاہتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی سیاست ختم ہوتی دم توڑتی سیاست ایسے الزامات سے نہیں بچ سکتی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو زندہ کر رہے ہیں اور ان عوام سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتوں سے سیاست اب نہیں چال سکے گی عمران خان پچھل ایک سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے وہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں کیونکہ وہ عمران خان اب خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ پونے چار سال پونے چار سال ایک شخص اقتدار میں رہا ہے جس نے کہا تھا میں کرپشن ختم کر دوں گا لوٹ مار ختم کر دوں گا چوروں کو اندر کر دوں گا آج وہ کہہ رہا ہے جی میں ہم بے بستہ کمتوں فلان چلا رہے تھے نیب فلان چلا رہے تھے ان کے دامن میں ناکامیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ ان ناکامیوں کو چھپانے کے لیے مختلف ریاستی ادھاروں پر الزامات لگا رہے ہیں عمران خان پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا ایک ناکام ترین آدمی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مقبولیت ختم ہو چکی ہے بریگیڈیر پاروک حمیر ڈیفنس انیلسٹ بھی نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بھی ان کا پوائنٹ جانتے ہیں سر آپ کہیے گا عمران خان نے فوجی افسر پر اس طرح الزامات لگائے ہیں اور گلزامات کا سلسلہ گزشتہ ایک سال سے مستقل جاری ہے آپ کیا کہیں گے اس پر تو کئی دفعہ پہلے اپنے پروگراموں میں کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ جو اس قسم کا وہ جو فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں نام لیتے ہیں اس سے کشیدیاں بڑھتی اس سے تنشلز بڑھتی ہیں ان کی عمران خان کے درمیان اسٹاللشمنٹ کے درمیان اسے نتائج جو ہیں وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں حالات اور خراب ہوتے ہیں تو لہٰذا اور پھر وہ چند لوگ جو ہیں وہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اپنا اشتیال دلاتے ہیں اور انہی کا بیانی پھر عمران خان آگے لے کے چلتے ہیں جس طرح یہ کہ جناب دو دن پہلے جب اسلام آباد انہوں نے آنا تھا کہ آج پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ وقت ہے کہ ہم ذہا حالات کو پول ڈاؤن کریں ہم نے مزید آدمی لگنا نہیں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں ہم نے صورتحال کو کنٹرول کرنا ہے اور یہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پولٹیکل پارٹی کے جو لیڈر ہیں ان کو یہ اس پہ عمل کرنا چاہیے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی ایک سال پہلے جو ہمارے جو محترم اور لیڈر ہیں دوسری پولٹیکل پارٹی کے جو حکومت میں ہیں وہ لندن سے بیٹھے کس قسم کے ہمارے سینر آسٹس کے نام لے کے کیسے کیسے جلسوں کے اندر وہ الزامات لگاتے تھے اور اب یہ سترہ تو یہ ہر پولٹیکل پارٹی اینی ایوری پولٹیکل پارٹی شوٹ انشور کہ ان کی پولٹیکل لیڈرشیب اس معاملات میں اپنا بلکل نکل جائے کہ جناب یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں آفسروں کے نام لے کے یہ ادارے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور اس وقت صورتحال پاکستان میں جبکہ روز ہمارے آفسر جوان شہید ہو رہے ہیں اپنا اکیپی میں بلکستان میں آپریشن چل رہے ہیں تو جناب یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پھر ساری جو اٹنشن ہے اداروں کی وہ ڈیورٹ ہوتی ہے کہ بھئی آپ اس کو ہینڈل کریں یہ اس کو ہینڈل کریں کس چیز کو ہینڈل تو یہ دیکھیں اور اس کے بڑا ایک بڑا امپیکٹ جاتا ہے ایکسٹرنل جو ہمارے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ہمارے جو دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ پولٹیکل پارٹی پولٹیشن اور اسٹیادشمنٹ آمی سامیک دوسرے پر ادامہ تو یہ دس ہسٹو سٹاپ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انگیجمنٹ کا پروسس اب شروع ہونا چاہیے جس نے یہ معاملات یہ ختم ہوں یہ سٹل ہوں اور ہم آگے چل ٹھیک آپ سمجھتے ہیں کہ دوست ملکوں کی طرف بھی برا امپیکٹ جاتا ہے اور اداروں کے لیے بھی یہ ٹھیک نہیں ہے بریگیڈیر فاروق حمید حماسط موجود تھے سجاد ترین صاحب حماسط موجود تھے فیصل حکیم حماسط موجود تھے بہت شکریہ تمام امانوں کا